بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرکان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی آقابکم فتن قلبو خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر ناصرین سنلکی فی قلوب الذین کفروا رعب بما اشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومعواهم النار و بئس مسر الظالمین و لکت صدقكم اللہ وعدہ استحسونهم بئذن حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر وعسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة سم صرفكم انهم ليبتلیکم وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ زُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ استُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ سمات فرمائیں رب ذلجلال ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی کوئی سنت نازل نہیں کی گئی ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ آئے دوزخ بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم ابتدا میں اس کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے میں اختلاف کر دیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول کی نافرمانی کی تو تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کر رہے تھے پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور بے شک اس نے تم کو پھر معاف بھی کر دیا اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور اس کو پیٹ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم بالائے غم میں مبتلا کر دیا تاکہ مال غنیمت سے محرومی اور اس شکست کی مشیبت پر تم غم زدہ نہ ہو اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے یہ جتنے بھی انوانات بیان ہو رہے ہیں غزوہ اہود کے حوالے سے پچھلی امتیں انبیاء علیہ السلام کے نافرمانی کرتی رو گردانی کرتی تو ان پر بھی ترہ ترہ کے عذاب نازل ہوتے آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اہود کے میدان میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور یہ آیت بھی اسی نقصان کے حوالے سے یہ جو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب کیسے اللہ ڈالتا ہے اہود میں جب مسلمانوں کو نقصان ہو گیا تو ابو شفیان جب واپس جا رہا تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم طاقت میں بھی زیادہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان بھی کر چکے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو ہم پلٹ کیوں آئے ہیں انہیں بھی ختم کر دیتے واپس پلٹنے لگے تو ان کے دلوں میں پھر مسلمانوں کا خوف اللہ نے ڈال دیا تو جن اللہ تعالیٰ آیت پاک میں فرماتا ہے کہ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ وہ ایسی چیز کو اللہ کا شریک بناتے ہیں یعنی بتوں کو جس کی سنت نازل نہیں ہوئی اب مسلمانوں کا ایک سوال تھا ہم سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے پھر ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے تو عیساء مبارکہ میں جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک جب تم اللہ کے رستے میں قتال کر رہے تھے تو پھر تو اللہ تمہارا مددگار تھا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت فرما رہا تھا لیکن جب تم نے مالِ غنیمت کی لالچ میں مال ہی گٹھا کرنا چاہا اس کے حکم سے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فتح تھی وہ واپس شکست میں تبدیل کر دی تاکہ تمہیں یہ سبق سکھایا جائے کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے روح گردانی کرتا ہے اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کر دیتا ہے کیونکہ پچاس کا جو جتھا تھا وہ اہت میدان میں قریب ایک ٹیلہ تھا اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے کی میت میں کھڑا کیا تھا حضور نے پس اتنا فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی جو صحابہ اہت کے میدان میں تھے تو وہ انہوں مالک عنیمت گھٹھا کر رہے تھے پہاڑی پر موجود جو کچھ تھے جیسے آیت مبارکہ میں آئے کہ تم میں سے بعض نے دنیا کا ارادہ کیا بعض نے آخرت کا ارادہ کیا ان میں سے جو بعض سے انہوں نے کہا مالک عنیمت ہم بھی تقسیم کرتے ہیں پیچھے رہ گئے ہیں بعض نے کہا نہیں رسول اللہ کا حکم ہے ہم نے اسی پہاڑی پر رہنا ہے تو جو ہی وہ پہاڑی چھوڑی گئی نا حضرت خالد بن ولید انہوں نے بھی اب اسلام نہیں قبول کیا عملہ کر دیا وہ عملہ ایسا سخت تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہو گئے اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو رہی تھی تو یہ ایک نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ ستر سے زائد صحابہ ایک نامہوت کے میدان میں شہید ہو گئے اس میں انصار صحابہ بھی تھے اور مہاجر مہاجر کی تعداد کم تھی انصاریوں کی تعداد زیادہ تھی قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ جب تم چڑے جا رہے تھے اور پیٹ پھیر کر پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے تمہارے رسول پچھلی صفوں میں کھڑے تمہیں بلا رہے تھے جب صحابہ ایک ارام پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضور بلا رہے تھے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے بقاعدہ بلا رہے تھے پھر ایک بدبخت نے تیر مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک زخمی بھی کر دیا تھا اور چہرہ مبارک پر بھی وہ خون موجود تھا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم بالائے غم دیا اے تو تمہیں مالِ غنیمت کی محبت میں ہم نے پہلے اس سے محروم کر دیا پھر تقریباً ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور پھر وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کا غم بھی تمہیں آ گیا تو ان آیات میں تنبی کی جا رہی ہے کہ جب تم رسول کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نقصانات میں مبتلا کرے گا بارال آیات میں فرما دیا اللہ نے پھر تم سب کو محب بھی کر دیا ہے چونکہ پھر تم رسول کی محیت میں آ گئے تو اللہ نے تم سب کو محب بھی کر دیا ہے اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ صبح و شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی عدولی ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے جو جو احکمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے آپ ان پر عمل کریں ورنہ حضور کی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہے تو ذرا سی حکم کی نافرمانی پر صحابہ کرام پر کتنا بڑا نقصان آ گیا تھا تو آج ہماری صحابہ کرام کی تو عظمتیں تھی آج ہماری نمازیں ہماری عبادات ہمیں پتائیں ہم کتنے اس پائے کے مسلمان ہیں کتنے ایمان والے ہیں تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اتمام کیا جائے حضور کی سنتوں کو زندہ کیا جائے چونکہ جب سنتیں مفقود ہونا شروع ہو جائیں کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنت مفقود ہو جائے اس شکر اگر کوئی میری فوت شدہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں جتنا سواب عطا فرمائے گا اتنی ایسی سنتیں ہیں لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاؤُ الْمُبِينَ